ہیلو ایوریون آج والی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیونڈائی ٹو سون کے بارے میں یہ ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو کافی سارے چینجز مل جاتے ہیں اس کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر سے اب اگر فرنڈ سائٹ سے سٹارٹ کریں تو ہیونڈائی ٹو سون کے اندر آپ کو ڈاک کروم گریل مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ پریمیم لگ رہی ہے اسی کے سراؤننگ میں آپ کو ڈی آر ایلز بھی مل جاتی ہیں جو کہ کافی زیادہ یونیک ہیں نیچے سے دیکھیں تو آپ کو ایلی ڈی ہیڈ لامز مل جاتی ہیں جو کہ کافی زیادہ پاورفل لگ رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو سلوہ فینش کے اندر سکٹ پلیٹ بھی مل جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرا کلر جو کی ہے گری کلر پہلا آپ نے ریڈ کلر آلریڈی دیکھ ہی لیا ساتھی ساتھ اس کے اندر آپ کو فرنٹ پارکنگ کیمرا اور سینسرز بھی مل جاتی ہیں اب سائیڈ سے بات کریں تو اس کے اندر آپ کو کافی شاک گریزز مل جاتی ہیں ساتھی ساتھ فول باڈی کلیڈنگ اور ایٹین انچز کے لوئی ویلز مل جاتی ہیں سائیڈ سے دیکھیں تو یہ کافی زیادہ اگریسیو لگتی ہے ساتھی ساتھ آپ کو کافی سارے فیچرز مل جاتی ہیں جیسے کی کیلئے اسینٹری وید پوش بٹن سٹارٹ ایلیکٹرکلی ارڈیسٹر بل اینڈ فولڈبل اور بی ایم ساتھی ساتھ روف ریلز اور پینورومک سن روف ان سائیڈ سے کافی ہیوچ کار لگتی ہے ساتھی ساتھ اس کا کورٹر گلاس جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ بڑا لگے گا جو کی اس کے انٹیریر کو اور زیادہ ایری بنا دے گا کریٹا کی طرح ہے آپ کو ٹیو سان کے اندر بھی ایک سلوہ فنش کی لائننگ مل جائے گی جو کی اے پیلر سے سٹارٹ ہو کر سی پیلر تک جائے گی اب بات کریں ریئر سائٹ سے تو ہنڈائی ٹو سان کے اندر آپ کو کنیکٹڈ LED ٹیل لائمز مل جاتے ہیں جو کی کافی زیادہ ٹرینڈ کے اندر چل رہے ہیں اور جیسے کی پرانی والی ٹو سان کے اندر یہ شکایت تھی کہ وہ کافی زیادہ سیملر لگتی تھی کریٹا سے لیکن اس بار یہ کافی زیادہ یونیک روڈرک لگتا ہے ریئر سے اور فیچرز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ریورس پاکنگ کیمرا سینسرز اور ریئر وائپر مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر ریئر وائپر اسنے نہیں دکھ رہا کیونکہ وہ سپوائلر کے پاس ہیڈن ہے اور اوورال اس کی ریئر لکس کافی زیادہ امیزنگ ہیں ساتھی ساتھ آپ کو سلوہ فینش کے اندر کلیڈنگ بھی مل جاتی ہے جو کی اس کی سٹانس کو اور بڑھا دیتی ہے اب بات کریں ہنڈائی ٹو سان کے انٹیریر اس کی تو اس کے اندر آپ کو بلاک اور بیچ کلر کا کومبینیشن ملے گا سیٹس کی بات کریں تو الیکٹرگلی ایڈجسٹیبل رہیں گی اور یہ سیٹس آپ کی وینٹیلیٹڈ رہیں گی ساتھی ساتھ آپ کو ہیٹنگ کا بھی اپشن مل جائے گا بات کریں انٹیریر اس کی تو ایک کافی زیادہ پریمیم لگ رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو کافی سارے فیچرز مل جاتی ہیں جو کی آپ ہنڈائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بات کریں اس کے سینٹر ایریہ گی تو اس کے اندر آپ کو فرنٹ آم ریسٹ ایٹ سپیڈ کا آٹوماتک ٹرانسمیشن اور ایلیکٹرونک پاور بریک مل جاتی ہے اور ایسا کچھ لگتا اس کا فلڈ ڈیش بورڈ اس کے اندر آپ کو 10.25 انچز کی بڑی دو ڈسپلے مل جاتی ہیں ایک رہے گا آپ کا انسٹرومنٹل دست اور دوسری رہے گی آپ کی انفرٹین سکرین اس کے سسٹم کے اندر آپ کو اپل تار پلے انڈروڈ ڈوڈ ڈوڈ ڈو اور کافی سارے کنیکٹڈ کار فیچرز مل جاتی ہیں ساتھی ساتھ آپ کو ایلیکسی کا بھی سپورٹ ملے گا میچے کی طرف بات کریں تو آپ کو فلی ٹیچ آٹوماتک کلیمٹ کنٹرول مل جاتا ہے جو کی اس کی انفرٹین سسٹم کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے اور اس کی اوورال لک کافی ساتھ پریمیم لگ رہی ہے انڈائی ٹو سون کی انجن اوپشن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو ٹو لیٹر پیٹرول انجن مل جاتا ہے جو کی 156BHP کی پاور نکالتا ہے 192NM کا ٹورک یہ آپ کو سکس پیڈ آٹوماتک ٹرانسمیشن کے ساتھ ملے گا دوسرے انجن اوپشن کی بات کریں تو یہ رہے گا ٹو لیٹر ڈیزل انجن جو کی 186BHP کی پاور نکالتا ہے 416NM کا ٹورک یہ آپ کو 8 سکیڈ آٹوماتک ٹرانسمیشن کے ساتھ ملے گا اور ٹو سون کے ڈیزل انجن کے ساتھ آپ کو ٹو لیٹرائی سسٹم بھی مل جائے گا جو کی سنو، سینڈ اور مد موٹس کے ساتھ آئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھانگیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو اور پلیز سبسکرائب تو دس چینل فور مور انٹریسٹنگ ویڈیوز